آج ہم جس شائر کا کلام سننے جا رہے ہیں ان کا مقام اردو میں لازوال ہے سراج اورنگبادی کی پیدائش سترہ سو پندرہ عیسوی میں اورنگباد میں ہوئی اورنگزیب نے اس شہر کو دکن کا دارالحکومت یا کیاپٹل بنایا تھا یہ دور یعنی کی اٹھارویں صدی اردو شائری کا پروردہ دور مانا جاتا ہے سراج کا کلام تصوف سے مرگوط ہے حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوبیس سال کی عمر میں ہی شائری کرنا چھوڑ دیا تھا جس کے بعد وہ مکمل صوفی ہو گئے اور اپنی ساری زندگی خداوند کے سپرد کر دی